اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و انتبیہم بحسان الہی و مدین اما بعد برادران اسلام خواتین ملت انسان کے دین کے لیے خون خار بھیڑیے سے بڑھ کر نقصان دے اور خطرناک چیز کیا ہے انسان کے دین کے لیے دین کے لیے خون خار صفاق بھیڑیے سے خطرناک چیز کیا ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ترمیزی کی ہے اور مسجد احمد میں بھی امام احمد نے بھی روایت کی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت منقول ہے اس روایت کو محدثین نے حسن درجے تک قرار دیا ہے اور بعض نے صحیح بھی کہا ہے نبی نے فرمایا ماذیبان ابن عمر راوی ہے نبی نے فرمایا ماذیبان دوریان فی حدیرہ کہا کہ دو بھوکے خطرناک خون خار بھیڑیے سے بڑھ کر بھیڑیے سے بڑھ کر انسان کے دین و ایمان کے لیے نقصان دے چیز دو ہے دو ہیں وہ کیا ہیں فرمایا مسلمان انسان کے دین کے لیے نقصان دے خون خار خطرناک بھیڑیے سے بڑھ کے بھوکا خون خار خطرناک بھیڑیے سے بڑھ کے نقصان دے چیز کہا کہ دو ہیں دین و ایمان کے لیے ایک حب و شرف کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خاندانی اعتبار سے حب و شرف یا اہدہ اور منصب کی خواہش اہدہ اور منصب کی خواہش اپنے آپ کو بڑا سمجھنا مغرورگی غرور و تکبر غرور و تکبر یہ انسان کے لیے بہت نقصان دے انسان کے دین کے لیے بھی دین کے لیے بھی اور دوسری چیز حب المال اور مال کی محبت مال کی محبت اہدہ اور منصب کی محبت شرف کی محبت یا انسان کو اپنی عزت کی محبت کہ میں بڑا ہوں بڑپن ریاکاری دکھاوا یا غرور و تکبر یا اہدہ اور منصب کے حوث و حرث اہل علم نے لکھا ہے اہدہ اور منصب کا نشاہ شراب کے نشے سے بھی خطرناک ہوتا ہے کرسی کا نشاہ اہدہ اور منصب کا نشاہ غرور و تکبر کا نشاہ شراب کے نشے سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ شراب کا نشاہ تو بعد میں اتر جاتا ہے لیکن یہ نشاہ کبھی اترتا نہیں ہے اپنی کرسی کے لیے ایک انسان ہزاروں لوگوں کو تہتے کر دیتا ہے ہزاروں لوگوں کو برباد کر دیتا ہے اور یہ جو ہے عزازل شیطان ابلیس جو برباد ہوا ہے کس وجہ سے شرک کیا نہیں کیا کیا اس نے گرور و تکبر دکھایا میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں اس کے پاس شرف کی محبت تھی کہ میں سب سے بڑا ہوں مجھے اہدہ اور منصب چاہیے اونچہ مقاب و مرتبہ چاہیے اور مال مال وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا نبی نے فرمایا لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةٍ ترمیزی کی حدیث ہے ہر امت کا خاص فتنا ہے میری امت کا خاص فتنا ہے فِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَالَ میری امت کا خاص فتنا ہے مال پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے بینگلور میں انویسمنٹ کمپنیوں کی وجہ سے کتنا بڑا فتنا ہوا اور قوم کی کمر توڑ کے رکھ دیا ہے ریڈ کے ہڈیوں کو توڑ دیا ہے حالت ایسے کر دیئے یہ مال اچھے اچھے لوگ اس میں بہ گئے مال کا فتنا انسان کا دین اور ایمان کو برباد کر دیتا ہے مال کی محبت اور چاہت میں انسان حلال حلال ان کی تمیز نہیں کرتا ہے فرائض کو چھوڑتا ہے اور شرک و کفر کے ساتھ کبھی سمجھوتا کرنے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ کمائی کے لیے عربی میں سلے کہا جاتا ہے قاد الفقر این یکفر فقر و فاقہ انسان کو کبھی کفر کی طرف لے کر چلا جائے اور کبھی انسان کو مال و دولت کی محبت کفر کی طرف لے کر چلے جائے انسان کے دین و ایمان کے لیے بہت خطرناک ہیں یہ دونوں چیزیں دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان دو چیزوں کی محبت دل میں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے ہاں ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کے دائرے میں رکھنے کی توفیق دے آمین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی